لعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہان اللہ و انہا الہ راجعون ناظرین کرام کل رات سے ایک شخص کا ویڈیو وائرل ہوا ہے جس کی بنا پر ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ شخص کوئی اور نہیں ہے بلکہ وسیم رزوی ہے جنہوں نے سپریم کورٹ میں ناظرین اللہ خوران مجید کی 26 جو آیتیں ہیں ان کو خوران میں داخل کیا گیا ہے جس کو حس ہٹانا چاہیے تو آپ اندازہ کریں یہ شخص اس کی ذہنیت اس کی فکر یہ شیعہ ہے ہی نہیں نہ یہ مسلمان ہے آپ دیکھیں چودہ سو برس گزر گئے جب سے اللہ کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایک لفظ کی تحریف نہیں ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے اور اللہ ہی خوران کی حفاظت کر رہا ہے جس کسی کا یہ عقیدہ ہے یہ فکر ہے کہ نعوذ باللہ خوران میں تحریف کی گئی وہ مسلمان نہیں رہ سکتا اور یہ وسیم رضی اس کا نام شیعہ سے جوڑا جا رہا ہے خط ان خط ان غلط ہے اس کا کوئی تعلق شیعہ سے نہیں ہے فتاوے دیئے گئے ہیں اور اس شخص کو دین سے خارج کر دیا گیا ہے اور آج اس نے حد کر دی ہے کہ جب یہ کہا کہ نعوذ باللہ چھ بیس جو آیتیں ہیں اس کو قرآن مجید سے ہٹایا جائے اس نے رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے وَمَا يَنْتِقْوَنِ الْحَوَائِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ یُوحَا کی منزل پر اور شہزادی کو تکلیف پہنچائی ہے وَلِيْعَصْرُ کو تکلیف پہنچائی ہے اور یہ کارنامہ اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا یہ شیعہ نہیں ہے اور ہم بہت ہی کل ہند مجلس شیعہ علماء زاکرین اس کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ شخص کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے اور اس نے جو اخدام کیا ہے وہ بہت ہی غلط اخدام ہے اور آپ دیکھیں اس نے یہ چھبیس آیتیں پڑھی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیتوں کا انتخاب اس نے کیا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی طاقتیں ہیں جو کام کر رہی ہے آلِقار ہے جو کام کر رہی ہیں صرف یہی مقصد ہے کہ شیعہ اور سنی میں تفرقہ پیدا کیا جائے سب کو لڑایا جائے فتنہ برپا کیا جائے یہ وہ شخص ہے جس پہ سی بی آئی کی انکوائریز چل رہی ہے یہ وہ شخص ہے جس نے دس سال میں ایسے بیانات جاری کیے ہیں جو سب جانتے ہیں سارا ہندوز کی شخص فتنہ باز ہے یہ جھوٹا شخص ہے اور ایسا جھوٹا ہے اتنی بڑی جھوٹ کہہ رہا ہے نعوذہ باللہ تو اللہ کی لانت ہے ایسے شخص پر کہ جو آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذہ باللہ قرآن کی چھبیس آیتوں ہٹا دیا جائے تو ہم شدست اس کی مخالفت کرتے ہیں یہ بکا ہوا ہے اس کا ایمان بکا ہوا ہے اس کا ضمیر بکا ہوا ہے یہ ضمیر فروش انسان ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے اس کا کوئی تعلق شیعہ سے نہیں ہے چاہتے ہیں کہ اس کا نہ جوڑا جائے شیعہ سے اس کے نام کے ساتھ تو شیعہ کوئی لفظ کو لگایا جا رہا ہے ہرگز ہرگز کو ہٹا دیا جائے ہماری نگاہ میں یہ مسلمان نہیں ہے اگر ایران ہوتا یہ اسلامی ممالک میں ایسی حرکت کی ہوتی خوش اگر ایران میں یہ کیا ہوتا تو اس کا حشر کیا ہوتا وہی جو سلمان رشدی کا کیا گیا تھا جو آیت اللہ العظماء امام قمیر رحمت اللہ علیہ نے جو فتوہ دیا تھا کہ اس نے آ کر شان رسالت میں گستاخی کی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا گستاخی کر رہا ہے کس میں وہ اللہ کی کتاب ہے ساری دنیا جو ہے ساری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ سب مانتے ہیں ہمارا اللہ ایک ہے ہماری کتاب ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے ہمارا جو جو شریعت ہے اس میں لفظ ایک لفظ نہیں ہدا تحریف بالکل نہیں ہوئی ہے تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ آ کے کہہ رہا اس طرح سے تو اس کی ہم شدید لفظوں میں مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ سارے دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں ان کے وہ صبر سے کام لیں اور ایسے ملائین اور ایسے لوگ جو آ کے فتنہ باز ہے جو چاہتے ہیں کہ آپ اس میں تفرقہ ہو جائے جو چاہتے آپ اس میں لڑائی ہو جائے وہ سمجھے اور اپنے آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ رہیں ایک ایسا شخص ہے جس کا کوئی شریعت سے اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کا کوئی شیعت سے تعلق ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ